بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر دینا پاؤں بکشے توفی کے سفر بھی دینا گفتگو تُو نے سکھائی کہ میں گنگا تھا اب میں بولوں تو میری بات میں اثر دینا میرے استاد محترم جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تو عموماً اس دعائیہ شیر سے آغاز کرتے تھے تو میں نے سوچا یہ پیاری سی بات آپ کے ساتھ بھی شیر کی جائے آج ہمارا سیگمنٹ ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا تین مارچ سے لے کر نو مارچ تک اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز تین مارچ سے لے کر نو مارچ تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کی طرح بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ اور بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک تو ایریز والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اصول اور اپنی پالیسیز کے بہت ہی زیادہ پکے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ من میں جو بات آگئی اس سے کبھی نہیں پیرتے اور سونے پہ سوہاگا کے مریخ کی نشست آپ کے اپنے ہی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر ایک نیا جوش ایک نیا ولولا اور زندگی کو برپور طریقے سے جینا اور گزارنے کا یہ وہی وقت ہے جو آج کل چل رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور ہم یہاں پہ اگر یہ دیکھیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ موٹیویشنل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا غصہ اور اپنے جذبات پر بھی کابو رکھنا ہے صدقہ خیرات تو آپ اپنا دیتے ہیں لیکن ان کو ریگلر بیسز کے اوپر بالکل دیتے رہا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی نظر بد یا کوئی ناگہانی آفت آپ لوگ کے سامنے آجائے اور آپ اچانک سے پریشان ہو جائیں آپ لوگوں کا ذاتی طور پہ اگر ہم یہ ہفتہ دیکھیں تو اس کے اندر سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ بہت ہی درست سمت میں فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ درست فیصلے صرف آپ کی اپنی ذات سے منصوب نہیں ہوں گے بلکہ ان سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے آپ ایک اچھے اڈوائزر کی صورت میں سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ دیں تو مخلص ہو کر دیں کیونکہ آگے چل کے آپ کے دیئے گئے مشورے دوسروں کے دل میں گھر کر جائیں گے اور جب ان کو فائدہ ہوگا تو آبویسلی ریٹرن میں آپ کو بھی فائدہ دیں گے فنانچلی طور پہ آپ کی اگر صورتحال دیکھیں تو اس ہفتے میں بہت سارے معاملات جو پیسے سے جڑے ہیں وہ بہتر انداز میں بہتر طور پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس کی طرف آپ لوگوں کا بہت زیادہ روچان رہے گا کسی نئے بزنس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فنانچلی طور پہ مزید مستحکم مزید مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی بات آپ کے اندر موٹیویشن بھی پیدا کر رہی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ماضی کے گزشتہ سالوں میں کبھی نہیں تھا آج کل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح آنے والی زندگی میں بھی کامیابیوں کو ترقی کے ساتھ عبور کرتے رہیں ٹریولنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے میں کچھ اتنی زیادہ سیرو سیاحت یا تفریق کے مواقع آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے چونکہ اس ہفتے آپ لوگ زیادہ سفر یا سیرو سیاحت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن ضرورتاً مجبوراً کوئی ایسا سفر آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے تو صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کے بغیر آپ نے قطن نہیں سوچنا کہ آپ ٹریولنگ کے معاملات کے لیے نکلیں یا آپ سفر پہ نکلیں پھر اس کے ساتھ آپ کے گھرے لوگ معاملات کو اگر ہم دیکھیں گھر کی طرف سے راحت سکھ سکون ملتا ہوا نظر آ رہے گھر والوں کی توجہ آپ کی طرف رہے گی اور اگر آپ کوئی اپنی دل کی بات اپنے گھر والوں سے کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی خواہش اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مناسب اور اہم اور بہترین وقت ہے زمین جائدات پروپٹی کے حوالے سے سیل پرچیز کے لیے بہترین وقت ہے اس ہفتے میں اگر ان معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ڈیفنیٹلی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا ایک چیز کا بس خیال رکھئے گا کہ لین دین کے معاملات بغیر لکھت پڑت کے یا بغیر ایگریمنٹ کے آپ نے نہیں کرنے کوئی انجانہ شخص یا حاسد آپ کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ کر سکتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں وہ سٹوڈنٹ جن کا تعلق ایری سے ہے مرجہ حمل سے تعلق ہے اور تعلیم حاصل کرنے ہیں تعلیم کے اعتبار سے یہ ہفتہ انتہائی امپورٹن ہے کہ اس ہفتے میں ایڈوکیشن کے اوپر دی جانے والی توجہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر سمرات اور بہتر نتائج کی صورت میں سامنے آئے گی اور اس ہفتے اگر آپ نے یہ ٹائم اپنا ویسٹ کر دیا تو آنے والے دنوں میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے پیار محبت عشق معاملات کو دیکھیں تو اس کے لیے بھی اچھا اور مناسب وقت ہے اس کے اندر دل کی باتیں کہہ دینے سے آپ کا ذہنی سکون آپ لوگوں کو ملے گا عشق و محبت اور پیار کے معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا اور بہتر ہے اگر آپ اپنی دل کی باتیں کہہ دیں گے تو اس سے ذہن پہ جو بوجھ ہے جو دباؤ آپ فیل کر رہے ہیں جس تناؤ کا آپ شکار ہیں وہ کافی حد تک اس سے ریلیف ملے گا اگر دل کی باتیں نہیں کریں گے تو یہ کیفیت آپ کی آنے والے دنوں میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے من میں یا اپنے دماغ میں یا دل میں باتیں نہ رکھیں اس کو کہہ دینے میں ہی آفیت جانے پھر انام لوٹری کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر انداز میں نظر آ رہا ہے کہ انام کے خواہش مند افراد انام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں صحت کے معاملات تھوڑے سے تشویشناک ہیں صحت پر خصوصی توجہ دینی ہے بہت زیادہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے انریسٹ ہو سکتے ہیں کوٹ کے چہری لٹگیشن کے اگر معاملات چل رہے ہیں ان کو بہتر انداز میں توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ دوسروں پر ریلائے کریں گے یا اپنے قانونی مشیر کے اوپر مکمل طور پر ریلائے کریں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے کوشش کریں کہ اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ مشاورت کرتے رہیں اور ان سے پوچھتے رہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کے قانونی معاملات کس رکھ کی جانب گامزن ہے شریک حیات کے حوالے سے دیکھیں ہزبنڈ اور وائف کے تعلقات ہزبنڈ اور وائف کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے اس کے اندر آپ دونوں کے درمیان اگر کسی حوالے سے کوئی ناراضگی تھی کوئی رنجش تھی یا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن گیپ تھا اور ایک دوسرے کو پروپر ٹائم نہیں دے پا رہے اس تھے میں بھی کام کی مسروفیت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو موقع ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنی دل کی باتیں کرنے کا اور آنے والی زندگی کو کس طرح اور بہتر انداز میں گزارنا ہے اس کو پلان کرنے کا موقع بھی ملے گا پھر یہاں پہ ہم رشتہ داروں کے حوالے سے دیکھیں تو رشتہ داروں کی طرف سے میل میل آپ اور گیترنگز کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیونکیشن سے بہت سارے معاملات حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی وراثتی معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں فیملیز کے اندر آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ان رنجشوں کو دور کر پائیں گے اور آپ کو ایک اہم رول دیا جا سکتا ہے آپ سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہفتے میں بہت سارے اپنے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کامیابیوں کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے بہتر اور اچھا تو ہے لیکن کچھ کاموں میں رکاوٹیں رہیں گی جیسے مثال کے طور پر بیرون ملک آپ جانا چاہتے ہیں اس میں کچھ ڈلے یا رکاوٹ ہو سکتی ہے نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اپنی نیند پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر پراپر نیند نہیں لیں گے تو ہیلتھ کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو حسدین ہیں جن کو خفیہ دشمن بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کی انوالمنٹ آپ کی زندگی میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹے آ سکتی ہیں اپنے حسدین کو پہچانے اور اپنی آنکھیں کھولی رکھیں کیونکہ آپ کے حسدین آپ کے اردگرد ہی موجود ہیں بزنس اور کاروبار کے حوالے سے دیکھیں جیسے شروع میں میں نے ارس کیا تھا کہ بزنس میں بہت زیادہ انویسمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بزنس میں فائدہ پرافٹ تو ہوگا لیکن فوری طور پر اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کی خواہش تھی کہ خواہشات کے معاملات بھی طویل اور صبر آزمار رہیں گے تو اپنی خواہشات پر کنٹرول پاتے ہوئے زندگی کو آگے گزارنے کے بارے میں سوچا جائے اپنے خواہشات کی جستجو کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ جائز ہیں اور اسی انداز کو اپناتے ہوئے مستقبل کی طرف دیکھنا آپ کے لئے زیادہ بہتر اور مناسب ہے دوست اعباب کی طرف سے نقصانات کا اندیشہ ہے دوستوں کے اوپر بہت زیادہ اہرلائے کرنا آپ کو کسی بڑے حادثے کا شکار کر سکتا ہے خاص طور پر لین دن کے معاملات یا ان کے ساتھ ٹریول کرنا شروع میں جیسے بتایا کہ ٹریولنگ کے حوالے سے احتیاط کرنی ہے یہ پورا ہفتہ اپنے صدقہ خیرات دے کر گزارنا ہے پھر خفیہ دشمن اور صحت کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ انتک محنت کام آپ کو جسمانی طور پر تھوڑا سا کمزور کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل ایریز کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سار ٹارس کی برجہ سار ٹارس تین مال سے لے کے نو مال تک یہ ہفتہ کافی زیادہ کامیابیوں کے حوالے سے اہم اور امپورٹن ہے اس ہفتے میں کامیابیوں کی منزلیں عبور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برجہ سار والوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے دھیمے انداز کے مالک ہوتے ہیں اور یہی دھیمہ پن دوسروں کے دل میں گھر کر جاتا ہے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے کہ اپنے کاموں کو اتنا بھی دھیمہ نہ کریں کہ اس سے دوسرے فائدہ اٹھا جائیں وہ لوگ جو آپ کو زندگی میں آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کام بروقت کر لیں تاکہ آگے چل کے کسی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے ذاتی اعتبار سے اس ہفتے میں بیرون ملک سفر ٹریبلنگ روحانیت کا انصر بہت زیادہ غالب رہے گا اور وہ برج سور والے افراد جن کا تعلق سپورٹس کے ساتھ ہے کہ سپورٹس کی ایکٹیوٹیز بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے بہت عرصے سے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم جم جائیں گے ایکسرسائز کریں گے واک کریں گے اپنی صحت پر توجہ دیں گے اس ہفتے میں وہ تمام رکاوٹیں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جو ان تمام معاملات میں حائل تھی کہ آپ ایکسرسائز واک کر کے اپنے آپ کو ہشاش پشاش رکھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک بہت اچھا ایلیمنٹ ہے بہت اچھا انصر ہے پھر فینانچلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے میں فینانچلی کافی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیئے تو وہ پیسے ان فیوچر یا آنے والے دنوں میں آپ کو واپس نہیں ملیں گے کوشش کریں کہ اپنے جتنے معاملات جو پہلے سے فینانچلی طور پر چل رہے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں تو یہ سوچ کے دیں کہ وہ آپ کو میں بھی شاید واپس نہ ملیں کیونکہ آپ کی رقم ڈوبتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ اچھی نیت کر کے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن دوسرے اس بات کو نہیں سمجھیں گے پھر ٹریولنگ کے حوالے سے آپ کے معاملات کو اگر دیکھا جائے سفر وسیلہ زفر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ٹریولنگ سے رز کاروبار میں کشات کی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ٹریولنگ کے دوران آپ نے انجان لوگوں سے محتاط رہنا ہے کسی کے اوپر سفر کے دوران بہت زیادہ ٹرسٹ اور ریلائے نہیں کرنا دورانے سفر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے یا کوئی جیب کتر آپ کی جیب بھی کار سکتا ہے تو اتنے پیسے پیسے آپ کی پاکٹ میں اگر موجود ہو تو ان کو فوری طور پہ گھر میں رکھ کر پھرزائیں گھر کے سکھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گھرے لو معاملات پہ پوری توجہ رہے گی گھرے لو ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور گھر کی طرف سے بھی آپ کو اپریسیشن ملتی رہے گی کہ گھر والے آپ کی حوصلہ افضائی کرنے میں پہل کریں گے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں اگر گھر کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ناچاکی پریشانی چل رہی ہے تو آپ کی شخصیت اس پریشانی کو دور کر سکتی ہے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا رکھیں اپنے گھر میں یونیٹی کریں کیونکہ آپ کا جو سیارہ ہے زورہ اس کا تعلق پیار اور محبت کے ساتھ ہے اور آپ کی ہی شخصیت ہے جو اپنے گھر میں پیار اور محبت کے ایلیمنٹ کو دوبارہ سے واپس لے کر آ سکتی ہے زمین جائداد پروپٹی سیل پرچیز کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن ایگریمنٹ یا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے مناسب وقت کا انتخاب کرنا ضروری ہے اور قانونی اعتبار سے ان کو چک کر لینا بھی آپ کے لئے ضروری رہے گا ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ سٹوڈنٹس جن کا تعلق برج سور سے ہے تعلیم کی طرف آپ کی توجہ ماضی کے دنوں میں کچھ اس ہفتے زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آرہی ذہنی الجنوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے پڑھائی میں نہ دل لگ رہا ہے اور نہ ہی دل کرتا ہے کہ ہم آگے اپنی ایڈوکیشن کو کنٹینیو کریں اگر خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی پڑھائی میں بریک آ جاتی ہے یا گیپ آ جاتا ہے تو تعلیم کو دوبارہ سے جاری رکھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اپنے بڑوں کی مشاورت کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرتے ہوئے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا آپ کے لئے بہت ضروری ہے انام کے حوالے سے اگر دیکھیں وہ افراد جو انام کے خواہش مند ہیں یا لوٹری کے خواہش مند ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں رہے گا تو بہتر ہے اپنی قسمت آزمائیں لیکن پیسہ اپنا ضائع نہ کریں عشق محبت کے معاملات میں رسوائی ہو سکتی ہے اپنی راز کی باتوں کو راز میں رکھیں ہر کسی کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرنا آپ کو کسی رسوائی میں مبتلا کر سکتا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں اس کے بعد اپنی تمام باتیں جس مرضی کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا تو بہت ہی زیادہ احتیاط ہے ان لوگوں کے لیے جو عشق اور محبت میں مبتلا ہیں صحت کے حالے سے اگر آپ کے معاملات دیکھیں تو جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے جتنا زیادہ آپ لوگ کام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی صحت اچھی اور بہتر رہے گی آپ کے لیے اس ہفتے میں چھٹی کرنا ایسا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کریں اپنے ورکلوڈ اپنے اوپر نہیں ڈالنا قانونی معاملات مقدمات لٹیگیشن جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ طویل عرصے سے روگ میں دکھ میں تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اس ہفتے اچھی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی معاملے میں قانونی اعتبار سے کوئی تکلیف روگ ہے لائف پارٹنر تو ان کے ساتھ آپ کی گفتگو یا زندگی کے اتار چڑھاؤ وہ ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کوشش کریں گے دونوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے یا کمیونیکیشن گیپ ہے کوئی کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں ہے اس کو بہتر کیا جائے یہی آپ کے لئے بہتر رہے گا اگر آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کو اگنور کریں گے تو اختلافات میں اضافہ ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے حوالے سے اس ہفتے کو اگر دیکھیں تو رشتہ داروں کی توجہ زیادہ تر آپ کے شریک حیات کی طرف رہے گی اور ان کو وہ ڈی ٹریک آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو اپنے رشتہ داروں کو اپنی فیملی سے تھوڑا سا دور رکھیں تاکہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر ہے لیکن کچھ معاملات طویل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا اگر سبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو بنے بنائے کام بگڑ بھی سکتے ہیں خراب بھی ہو سکتے ہیں بیرون ملک اگر سفر کے خواہش مند ہے تو اس ہفتے میں بیرون ملک سفر کرنا آپ کے لئے بہتر ہے اور روحانیت کے پہلو کو اگر میں دیکھوں سے آپ کے جاری ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تو ان میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بزنس کے معاملات میں جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اگر جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے اپنے کاروباری معاملات کو خود توجہ دیتے ہوئے ڈیل کریں اگر دوسروں پہ ریل کریں گے اپنے ایمپلائی پہ ریل کریں گے تو ان کی وجہ سے آپ کے کام میں بیجا فضول خرچ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرس کے بوش تلے بھی دمنا پڑھ سکتا ہے دوست ایب آپ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے اچھے اور بہتر ہوں گے لیکن کچھ ایسے دوست جو آپ کی زندگی میں کامیابیوں کو لے کر خوش نہیں ہے ملتے تو اچھے انداز میں ہیں اور چہرے پہ خوشی بھی ہوتی ہے لیکن دل میں کینا بھی رکھتے ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے محتاط رہیں کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ان خفیہ دشمن اور حاسدین میں بھی ہے جو زندگی میں آپ سے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جب آپ کو کسی ضروری اور اہم وقت میں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں ان لوگوں کو اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے صحت پہ توجہ دیں کیونکہ میں نے پہلے ارز کیا کہ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی اچھی رہے گی اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں اور اگر کوئی ضروری کام اس ہفتے میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لئے اچھا اور بہتر ہے اس میں آپ اپنا اہم اور امپورٹن کام کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی تین مارس سے لے کر نو مارس تک مجھے بتاتے ہوئے انتہائی دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت ساری سختیاں لے کر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہنیا کہ صدقہ رد بلا ہے یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ نے اپنا صدقہ خیرات کر کے گزار نا ہے اور کوئی بھی ایک دن آپ نے بغیر صدقے کے نہیں گزار نا ذہنی الجنوں کا شکار ذہنی رنجشوں کا شکار ذہنی تناہوں کا شکار اور بہت سارے اسی طرح کے اور معاملات آپ کو زندگی میں ناکامیوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کے غلط فیصلے غلط ڈیسیجن آپ کو اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے بھی دور کر سکتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہ علن نظام قدرت ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنا صدقہ خیرات دے کر اس ہفتے کو گزار نا ہے ذاتی اعتبار سے اس ہفتے میں دیکھیں تو بہت ساری مس انڈسٹینڈنگز بہت ساری مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ اختلافات ناراضگی آپ خود سے پیدا کریں گے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو بھی خراب کر سکتے ہیں آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا اسی تناظر میں اگر آپ کے فنانچلی معاملات کو میں دیکھوں تو فنانچلی اعتبار سے بھی یہ ہفتہ کچھ اتنا تو اس ہفتے میں فنانچلی طور پر اتنی انویسمنٹ کریں یا اتنا خرچ کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ اخراجات جس دباؤ کا شکار ہیں آپ مزید دباؤ کی طرف لے کر جا سکتی ہے ایک چیز بہت اچھی ہے کہ اگر یا پورا ہفتہ سیر و سیاحت تفریح مقامات میں گھوم کے گزارتے ہیں یا ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے یا بغیر کسی پلاننگ کے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہجرت کرنے سے ٹریولنگ کرنے سے یا سفر کرنے سے آپ کے بہت سارے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ گھرے لو امور بھی کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانی ڈپریشن لڑائی جھگڑے کے بلا وجہ مواقع آپ کو فراہم ہوں گے اور وہ مواقع اس طرح کے ہوں گے کہ ان سے آپ جان نہیں چھوڑا سکیں گے سبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہے زمین جائدات پراپٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے کچھ عرصہ آپ لوگ تھوڑا سا رک جائیں اور نیکس منتھ میں بھی اگر آپ اس کو پلان کریں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی سواری چاہے وہ کار ہے بائک ہے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ بھال کے لیجئے گا کہیں اس میں کوئی نقص نہ نکل آئے جو بات میں ٹھیک نہ ہو اور وہ آپ کے لئے مزید ایک پریشانی کا سبب بن سکے سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہفتہ قدر بہتر ہے کیونکہ تعلیم پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں اور ٹائم اپنا ایڈوکیشن میں گزارتے ہیں تو زندگی کی سختیوں کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ تعلیم بہتر مستقبل کی زمانت ہے انعام کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے اوورال یہ ہفتہ تو کافی زیادہ پریشانی لے کے آرہے لیکن وہ لوگ جو انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لوٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی غائبانہ طور پر مدد ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں سے آپ ہیلپ ہو جائے گی جس سے آپ ایک اچھے اور خوشی اور مسررت کا اہزار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں کہ اس ہفتے میں بہت زیادہ روٹین ہوگی اس کے باوجود آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لو نہیں ہوگا اور آپ اپنے آپ کو ہشاش پشاش رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے دل میں اور دماغ میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو دوسروں پر آیان نہ کریں اور یہی چیز زمانت بنے گی آپ کی صحت جسمانی کو بھی بہتر رکھنے کی جوزہ والوں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل میں جو بھی بات چل رہی ہو دوسرے اس کو اچھی طرح جج نہیں کر پاتے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کا یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا اور بہتر ہے کہ دوسرے اٹلیس آپ کو جج نہیں کر پائیں گے کہ آپ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں قانونی معاملات اگر آپ کے دیکھیں تو قانونی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے اگر کوئی مقدمہ یا کوئی کوئی معاملات آپ کے چل رہے ہیں لٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کامیابی ہو سکتی ہے اور بلکہ کسی اچھے قانونی مشیر سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے لائف پارٹنر کو دیکھیں تو اس ہفتے میں آپ اور آپ کے لائف پارٹنر دونوں کوشش کریں کہ کم سے کم گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کریں جتنی زیادہ گفتگو کریں اتنی زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے جتنی زیادہ امیدیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے اتنی زیادہ امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو یہ ہفتہ بہت زیادہ محتاط انداز میں گزارنا ہے آپ انتہائی ذمہ دار انسان ہیں تو کوشش کریں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہفتے میں اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں اور رشتے داروں کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی آپ کی گھرے لوں زندگی اور بہت سارے معاملات بہتر انداز میں چل سکتے ہیں کہ رشتے داروں کی طرف سے کسی نہ کسی تعاون یا مدد جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ کامیابی آپ کو ایسی ملیں گی جو ساری زندگی آپ کو فائدہ دیتی رہیں گی اس ہفتے میں ایک چیز اچھی ہے کہ سکسس ریشو بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ کام جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھے اور آپ کسی نہ کسی وجہ سے ہو نہیں پا رہے تھے تو وہ اس ہفتے میں نبڑتے ہوئے یا مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کہیں سے آپ کو کسی جواب کا انتظار ہے کہ یس اور نو کی صورت میں آپ کو کہیں سے جواب ملنا ہے تو اس ہفتے میں وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں عشق محبت کے معاملات ان کی وجہ سے بھی ذہنی تناؤ کا شکار رہ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ عشق محبت کے معاملات کو اس ہفتے نہ ہی چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ بزنس میں بہت زیادہ مصروفیت آپ لوگوں کی رہے گی جس کی وجہ سے آپ دوسرے معاملات میں زیادہ سنجیدگی کے اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دوست احباب وہ لوگ ہیں جو اس ہفتے میں آپ کو بہت ساری ذہنی الجنوں سے نکال سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ میل میلاب ان کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کی ضروری چیزوں یا یہ سمجھیں گے کہ آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں تو یہ گھاٹے کا سودہ ہوگا کوشش کریں کہ اپنی دل کی باتیں اور بہتر مستقبل کی پلاننگز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو مقلص ہیں اور حاسدین کی طرف سے اس ہفتے میں آپ کو کچھ ایسے معاملات خواہش ہوگی کہ آپ زندگی کی سختیوں کو بہ آسانی گزار سکیں اور روٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات دوبارہ سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اپنا دینا ہے کیونکہ یہ ہفتہ جمنائی والوں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوگا لیکن آپ لوگوں نے کسی بھی چیز سے نہ گھبرانا ہے نہ پریشان ہونا ہے چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صدقہ رد بلا ہے یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر تین مارچ سے لے کر نو مارچ تک برج سرطان مالوں کا یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس کے اندر آپ کا زیادہ تر رجحان اور دھیان رہے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنر ہیں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے معاملات کو کی وجہ سے بہتر ہوں گے اور ان کی وجہ سے آپ کا confidence لیول اور دوسروں کی وجہ سے آپ کے اندر موٹیویشن آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس چیز کو آپ اس ہفتے میں انجوائے کریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اگر غیر ذمہ داری ہے یا ہم غیر مستقل مزاج ہیں یا ان باتوں کو دور کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کی اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہوئے گزرے گا ذاتی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جانا بہت عرصے سے آپ چاہتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور سکسس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فنانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا تو ہے لیکن فنانچلی طور پہ ہمیشہ آپ کے ذہن پہ پریشانی لاحق رہے گی کہ جتنی مجھے ضرورت ہے اتنے میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے تم ملتے رہیں گے لیکن ذہنی طور پہ آپ ہمیشہ اس الجن کا شکار رہیں گے کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے جس کو میں بہت ہی زیادہ جگہ پر خرچ کروں یہ چیز اچھی تو ہے آپ کے اندر ایک نئی موٹیویشن تو پیدا کرے گی لیکن آپ کو ذہنی طور پر پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے فنانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن دوستوں کو پیسے دیتے ہوئے اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ ان فیوچر یا آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں ملیں گے تو اتنے پیسے دیں کہ اگر چلے بھی جائیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا دکھ اور تکلیف جو ہے وہ نہ ہو ٹریولنگ کے حوالے سے اس ٹریولنگ کے حوالے سے کچھ حادثات ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی لمبی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں یا آپ کی گاڑی کہیں بہٹ ہو سکتی اللہ نہ کرے اس طرح کا ہو لیکن پھر بھی آپ نے صدقہ خیرات دے کر ضرور گھر سے نکل نا ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کے دوران کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں پھر ہم بات کریں کینسیرینز کے گھر کے سکھ کے حوالے سے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کو دیں اور آپ کی فیملی کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر میں گزرے کام کی مصروفیت کو سائٹ پہ کرتے ہوئے آپ زیادہ تر وقت اپنی فیملی کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکھ اچھا اور بہتر رہے گا پھر زمین جائداد پراپٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی سیل پر شیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لئے اچھا اور بہتر ہے اگر کسی قسم کی آپ کوئی سواری خریدنا چاہتے ہیں یا اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ گاڑی ہے بائیک ہے ٹرک ہے بس ہے وین ہے سائیکل ہے کچھ بھی ہے تو وہ بھی آپ اگر سیل کریں گے تو آپ کو پروفٹ میں بکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ سٹوڈنٹس کے لئے اچھا رہے گا تعلیم کی طرف زیادہ تر دھیان آپ کا نظر آ رہے بلکہ اپنی تعلیم کو اتنا زیادہ سیریس لیں گے کہ اپنی اور مجھے خوشی ہے کہ اس ہفتے میں سٹوڈنٹس کے اگر میں سٹارز دیکھوں تو جو انرجی ماضی میں نہیں تھی وہ اس ہفتے میں ان کے اندر موجود ہوگی عشق اور محبت کے معاملات پیار محبت کے معاملات کینسیرینز والے چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر عشق اور محبت کو لے کر بہت زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے اور اس ہفتے میں یہ سنجیدگی بلکل بھی نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے محبوب اور محبوبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے خفا ہوں گے کہ آپ کی غیر دلچسپی یا غیر عدم توجہ کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں سکتے ہیں صحت کے حوالے سے اگر اس ہفتے کو دیکھیں تو صحت جسمانی ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہتر ہے اگر ماضی میں آپ کسی بیماری میں مبتلہ تھے یا کوئی طویل بیماری چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس ہفتے میں اس بیماری سے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کوٹ کچہری کے معاملات لٹیگیشن کے معاملات اس میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کیونکہ آپ کے قانونی مشیر آپ کے کاموں میں اتنی زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے آپ کے تمام قانونی معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں تو خود تھوڑی سی افرٹ کریں خود سے تھوڑی سی محنت کریں اور بار بار پوچھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں قانونی معاملات میں کیا ہونے جا رہا ہے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے میں تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی خرابی کسی بڑی خرابی کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ لائف پارٹنر کی انسان کی زندگی میں ایک خصوصی اہمیت ہوتی ہے وہ ہی آپ کے صحیح سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے جس سے آپ بلا خوف بلا جھجک اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں اس ہفتے میں یہ جو کمیونکیشن لیول ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے کہ اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ پراپر ٹائم نہیں گزاریں گے تو ان کی طرف سے ایک لمبی ناراضگی آپ کو جھل نہیں پڑ سکتی ہے تو ان معاملات میں احتیاط کریں کیونکہ شریک حیات کی ناراضگی آپ کے لیے اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تھوڑا سا اپنے معاملات کو سنجیدگی کی نویت پر لے کر جائیں اور ان کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم رشتہ داروں کی بات کریں تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ ماضی میں جس طرح کے چل رہے تھے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے ان کی طرف سے اچھی خبریں بھی ملیں گی لیکن کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں ان کو اپنے ناراض نہیں کرنا کیونکہ ان سے ان فیوچر آپ کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ بھی مل سکتا ہے سکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا ہر معاملے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں سسٹیمیٹکلی پلان نہیں تھی اس ہفتے میں آپ کے تمام معاملات ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی آپ کی کامیابی کی کنجی بنے گا آپ کو کامیابی دلائے گا پھر بزنس کے معاملات کو دیکھیں تو بزنس کے معاملات ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہے بلکہ بزنس مزید گروہ کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور آپ کی بزنس کاروبار اور کریئر میں دلچسپی اس کو ایک اچھی راہ کی طرف لے کر جا رہی ہے کچھ ایسے افراد آپ کے کاروباری معاملات کو خراب کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ شراکرداری میں ہیں جن کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے تو اپنے پارٹنرز کے اوپر بہت زیادہ ریلائن نہ کریں کیونکہ پارٹنرز کو اگر دیکھیں تو وہ کوشش کریں گے کہ چیزوں کو اپنے کنٹرول یا اپنے اختیار مل لیں اگر آپ نے سارا کنٹرول یا اختیار آنے والی بہتر پلاننگ میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو ان سے ضرور چیزوں کو ڈسکس کریں ان کا ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کسی بہتر راہ کی طرف جا سکیں پھر ہم بات کرتے ہیں خاصدین اور خفیہ دشمنوں کی حاصدین اور خفیہ دشمن یہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں نظر تو نہیں آتے لیکن بہت سارے معاملات میں رکافتیں ضرور اٹکاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ نے بلکل بھی نہیں گبرانا اس ہفتے میں کامیابی آپ کا مقدر ہے کسی بھی قسم کی نظر بد یا کسی بھی قسم کی رکافتیں آپ کو کامیابیوں سے دور نہیں کر سکتی ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ صدقہ خیرات دوران سفر ضرور دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کے ناگہانی حادثے سے ضرور بچ سکے یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد لیو تین ماہ سے لے کر نو ماہ تک لیو والوں کا یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں اور یہ کہیں کہ برج اسد والے زیادہ تر اپنا وقت اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بے جانا ہوگا کیونکہ برج اسد والوں کی ایک کوالٹی جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں اور آج بھی میں اس کو تھوڑا سا بریف کرتا چلوں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اگر زندگی میں کہیں نہ کوئی شخص ان سے ناراض ہے تو سب کاموں کو چھوڑ کر اس کو منانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ اگر ان کے گھرے لو معاملات یا شریک حیات کے حوالے سے کوئی معاملات جو ناراض کی کا شکار ہیں ان کو اس ہفتے میں بہتر کیا جائے تو ذاتی اعتبار سے مرجی صد والوں کا یہ ہفتہ اچھا گزرتا ہوا نظر آ رہے لیکن کچھ معاملات میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ہائپر نہیں ہونا غصہ نہیں کرنا کیونکہ غصے کا انصر اور ایلیمنٹ بہت زیادہ رہے جن لوگوں کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے ان کو تو خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ ڈائیویٹک بھی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں کیونکہ موسمی تبدیلیاں آپ کو کسی بیماری میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں فانانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ ایک نارمل ہفتہ ہے کہ بہت زیادہ فائدہ یا کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن مستقبل کے لیے ایک بہتر حکمت عملی معاشی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا اور زندگی میں اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے کس طرح مضبوط کیا جائے وہ اس بھائیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات میں آپ نے انوالو نہیں ہونا کہ دوسروں کی کوشش ہوگی کہ آپ کے گھر کے سکھ کو کسی بھی حوالے سے خراب کیا جائے اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں یا ہائپر ہوتے ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی یا غلط ڈسیئن کی وجہ سے کسی بڑی ناراضگی میں آپ مبتلا ہو جائیں گے اور وہ پھر آگے چل کے زندگی میں کبھی بھی ٹھیک ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھوڑا سا غصہ کنٹرول کرنا ہے کیونکہ گھر کا سکھ بھی اگر یہاں سے دیکھوں تو وہ اچھا تو ہے لیکن بہن بھائیوں کی طرف سے زینی علچنوں کا شکار نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے گھریلو معاملات پر زیادہ تر توجہ آپ کی نہیں رہے گی اور آپ اسی چیز کو ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہے اور وہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ کا غصہ غصہ جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا سٹوڈنٹس کا اگر ہم یہ ہفتہ دیکھیں تو تعلیمی اعتبار سے اتنا زیادہ بہتر تو نہیں ہے لیکن اس حالے سے تعلیم کو سنجیدگی سے دیکھیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس تعلیم کو ہم اپنی کامیابیوں کی کنجی بنائیں اور آگے چل کے ہم اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں کامیاب ہوں ایک بہتر پلاننگ کا ہفتہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے مستقبل کی بہتر پلاننگ کریں کو دیکھیں تو اس ہفتے میں پیار محبت کے معاملات کافی زیادہ عروج پہ رہیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر میرے سے کوئی روٹا ہوا ہے تو میں اس کو مناؤں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے محبوب یا محبوبہ کے ساتھ گزاروں پھر وہ لوگ جو انام یا چاہتے ہیں تو بلکل عزم سکتے ہیں صحت کے معاملات ویسے تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی اور بہتر رہے گی لیکن نظر بد کا بہت زیادہ شکار رہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی نظر آپ کو بیمار کر سکتی ہے پریشان کر سکتی ہے کسی دکھ میں ڈال سکتی ہے کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے خاص طور پہ وہ برج اسد والے جن کو گھٹنوں کی پرابلم ہے یا ٹانگوں کی پرابلم ہے ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے کیونکہ آپ کو درد یا تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنے موالج اپنے نے بتایا کہ آپ کو زیادہ تر وقت اپنی شریک حیات کے ساتھ گزار نہ چاہیے تاکہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی ناراض گی ہے اس کو دور کیا جائے اس کو بہتر کیا جائے اگر نہیں گزار گے تو آگے چل کے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی الجنے بڑھتی پینا آپ کو بہت سارے معاملات میں دلی اور ذہنی سکون دے سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس ہفتے میں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ملے اگر کہیں بھی آپ نے جاب اپلائی کی ہوئی ہے اور آپ کو کہیں سے انتظار ہے انٹریویو کا وہاں سے کال بھی آسکتی ہے جاب مل سکتی ہے اور بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آسانیہ رہیں گی نید آپ کی پر اور بھرپور ہوگی کہ اس ہفتے میں ضرورت سے زیادہ نید پوری کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں پھر بزنس کے معاملات اگر دیکھیں تو بزنس کے معاملات تھوڑے سے تشویش ناک ہیں کہ ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کے امپلائیز آپ کے ساتھ تھوڑا سا چیٹنگ کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے امپلائیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ سے نیچے کام کرتے ہیں بلکہ اگر گھر کے ملازم بھی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے تو اپنے گھر کے دروازے اپنے گھر کے لوکرز ان کو محفوظ رکھیں اور کسی بھی انجان شخص کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دیں دوست احباب کے ساتھ اس ہفتے میں چھوٹی موٹی بات پر ناچاکی ناراض کی ہو سکتی ہے کوشش کریں اس ہفتے میں دوستوں کے ساتھ زیادہ امیدیں مت لگائیں جتنی امید لگائیں گے اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے صدقہ خیرات کرتے ہوئے آپ اس ہفتے کو گزاریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلہ نہ ہو نظر بد سے ضرور بچیں اس کے لیے جیسے میں ارز کر چکا ہوں کہ صدقہ خیرات اپنا ضرور آپ نے دینا ہے اس ہفتے میں اگر یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سمبلہ ورگو کی برج سمبلہ ورگو برج سمبلہ کا اگر میں یہ ہفتہ دیکھوں تین مارس لیکن نو مارس تک یہ ہفتہ بتاتے ہوئے میں نے پہلے ذکر کیا تھا برج جوزہ والوں کے لیے کہ ان کا یہ پورا کا پورا ہفتہ بہت ہی زیادہ دکھ تکلیف میں گزرنے والا ہے اور اسی طرح اگر میں برج سمبلہ کو بھی دیکھوں تو مجھے یہاں پہ بھی بتاتے ہوئے تھوڑا سا فکر مند ہوں آپ لوگوں کے لیے اس لئے میں بھی شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ میں پریشان ہوں کہ یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ احتیاط طلب ہے اس ہفتے میں اگر آپ نے تمام معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہ گھرے لو معاملات بھی ہو سکتے ہیں معاشی معاملات بھی ہو سکتے ہیں کاروباری معاملات بھی ہو سکتے ہیں سکسیس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بہت ہی قریبی آپ سے روٹ بھی سکتے ہیں اس ہفتے میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں میں مصروف رکھیں فارق اوقات میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یا فیملی کو ٹائم دینا آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ذاتی اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو آپ کچھ غلط فیصلے کر بیٹھیں گے جس کا پشتاوہ ساری زندگی آپ کو رہے گا اس ہفتے میں زیادہ سے زیادہ کام میں مصروف رہنا آپ کے ذہن کو ڈائیورڈ کر سکتا ہے کہ آپ کی سوچ دوسرے کاموں میں زیادہ مصروف رہے جس کی وجہ سے آپ اپنے یا اپنے ذاتی معاملات پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے کوشش کریں کہ اگر دوسروں کے لئے بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں جیسے کوئی آپ کے لئے بہتر رہے گا کہ فنانچلی اعتبار سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی غیبی مدد امداد پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انرجی بھی ملے گی آپ میں قوت بھی آئے گی اور آپ کا کونفیڈنس لیول بھی انکریز ہوگا لیکن گفتگو کرتے ہوئے اپنے الفاظ جو ہیں اس پہ ضرور توجہ دینی ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کریں تاکہ آپ کی گفتگو سے دوسرے لوگ ناراض نہ ہوں دورانے سفر ٹریولنگ کرتے ہوئے آپ نے صدقہ خیرات دے کر ضرور نکل نکل اگر آپ زیادہ تر وقت اپنا ٹریولنگ میں گزارتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر ماضی میں کسی بگاڑ کا شکار ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں بہن بھائیوں کی وجہ سے تو وہ پریشانیاں سلجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ان کا ساتھ آپ کو تقویت دے گا آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا گھر کے سکھ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو گھر کا سکھ یہ بہت اہم پہلو ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی زائچہ بناتے ہیں یا کوئی ہورس کو بتا رہے ہوتے ہیں اگر انسان کو گھر سے سکھ ہو تو وہ پھر زندگی کا ہر کام بہ آسانی کر جاتا ہے کہ زندگی کے ہر مشکل محاذ میں ہر قسم کی جنگ جی جاتا ہے تو اس لئے گھر کا سکھ میری نظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ لوگوں کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ وقت اپنے کاموں میں صرف کریں لیکن گھر والوں کی طرف سے اگر کوئی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اس کو سنجیدہ نہ لیں اس کو اگنور کریں اور اپنے معاملات کو اگر بہت ضروری اور امپورٹن معاملات ہیں کہ ڈسکشن کے ساتھ وہ حل ہو سکتے ہیں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی ایڈوائزر کو یا مشیر کو ضرور رکھیں تاکہ کہ کہیں پہ اگر آپ کوئی غلطی کو تاہی کر دیں تو وہ اس کو کنٹرول کر لیں یا آپ کی بات کو کور کر لیں پھر ایڈوکیشن کافی زیادہ مصروف رہیں گے ایڈوکیشن میں کافی زیادہ توجہ ہوگی اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں صرف کریں اور اپنا وقت جو ہے اس کو زیان نہ کریں عشق محبت کے معاملات آپ کو تھوڑا سا رسوہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے صحت کے معاملات آپ کے بہتر ہیں اچھے ہیں صحت پہ توجہ بھی ضروری ہے اگر بہت زیادہ ذہنی الجنوں کا شکار رہیں گے پریشان رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو ویک محسوس کر سکتے ہیں بیچینی کا شکار ہو سکتے ہیں نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو نیند کے حالے سے آپ نے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا شریک حیات لائف پارٹنر کو شریک حیات آپ کے لیے دلی سکون راحت کا باعث بنے گی بہت سارے معاملات آپ کے سلجا سکتی ہے اگر آپ اپنے معاملات کو اپنے شریک حیات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے تمام تر معاملات کو سنجیدگی سے دیکھے تو یقین جانئے آپ کو وہاں سے اچھا اور مصبت ریزر ضرور ملے گا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی میل ملاب ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کافی حد تک ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے پھر سکسس اور کامیاب اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ جتنا مرضی ذہنی الجن کا شکار رہیں جتنا مرضی معاشی اعتبار سے الجن کا شکار رہیں اپنے شریک حیات کی طرف سے اگر پریشان ہیں لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس پورے پورے ہفتے میں کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی کہ کسی بھی حوالے سے آپ کے کاموں میں بریک نہیں لگے گی اور آپ کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے آگے وڑھتے چلے جائیں گے بزنس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہی اصول اور یہی کھلیاں اگر میں ان ورگوز والوں کے لئے دیکھوں جو نوکری پیش افراد ہیں تو ان کو بھی اپنے کام میں سنجیدگی پیدا کرنا ضروری ہے اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اردگرد کے حاصدین ہمہ وقت تیار ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ایسا موقع ملے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے پھر یہاں پہ دوست احباب کے ساتھ اگر تعلقات دیکھیں تو دوستوں کے ساتھ آپ کا زیادہ تر وقت گزارنا اچھا اور بہتر رہے گا کہ دوستوں سے تقویت ملے گی قوت ملے گی انرجی ملے گی ان کا ساتھ آپ کے لئے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ گزارا گیا ایک ایک لمحہ آپ کے لئے راحت کا باعث بنے گا اور خواہشات بھی آپ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں حاسدین خفیہ دشمن اگر آپ کے یا کون ان سے حسد کرتا مولا علی 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 اسلام کا کول یہاں پہ مجھے یاد آ گیا مولا علی علی یہ فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جس کو انسان پیتا خود ہے اور توقع یہ کرتا ہے کہ دوسرا مر جائے تو اسی کول کو اپناتے ہوئے آپ نے ملکل بھی اپنے خفیہ دشمن کی پرواہ نہیں کرنی وہ اپنے ہی زہر میں اپنی موت مر جائیں گے یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لپرا کی برج میزان لپرا تین مارچ سے لے کر نو مارچ تک اگر ہم آپ لوگ کا یہ ہفتہ دیکھیں تو یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ کا موڈ آپ کا مزاج پہلے سے بہت زیادہ اچھا اور بہتر نظر آ رہے آپ کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں روٹے ہوئے لوگوں کو منانے کی کوشش کریں گے اور ایک اور چیز بڑی اچھی نظر آ رہی اور یہ رومانس صرف آپ کے کسی ایک شخص کی طرف ہونے کی انڈیکیشن نہیں ہے یہ رومانس آپ گھر والوں کے ساتھ ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ آپ محبت یا پیار بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اولاد کی توجہ اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذاتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے میں آپ لوگ ہشاش بشاس اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اس ہفتے کو ماضی میں کی گئی کچھ غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح بھی کریں آپ کے مونڈ اور مزاج کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش بھی کریں گے جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے موشی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ہفتہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر ہے اگر آپ اپنے فنانچلی معاملات اپنے شریک حیات کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ چل رہی ہے تو ان سے معاشی طور پہ آپ کو فائدہ ملے گا فنانچلی طور پہ فائدہ ملے گا اور بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر کوئی کرز یا لین دین کے معاملات ہیں اس سے بھی چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کہیں پہ کوئی رقم ڈوبی ہوئی ہے اور بلکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے پیسے یہاں سے مجھے واپس ملیں گے تو وہ بھی اس ہفتے میں واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کے اعتبار سے اگر دیکھیں سیرو سیاہت تفریح بھی کریں جس کمرے میں بند رہنے سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں یا سیرو تفریح میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی پلانی کرتے ہوئے گزاریں گھر کے سخ کے حوالے سے اگر دیکھوں تو گھر کے سخ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اچھی اور بہتر ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آپ کے گھر میں موجود ہے جو آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کسی نہ کسی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے ان کی طرف سے جو آپ پریشانی میں مبتلا بھی کر سکتی ہے اگر آپ کوئی زمین جادات پروپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا خرید نہ چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر اور مناسب وقت ہے آپ بلکل سیل اور پرچیز دونوں کر سکتے ہیں اگر کوئی سواری آپ خرید نہ چاہتے ہیں جاہے گاڑی ہے بائک ہے کار ہے یا کوئی بھی سواری ہے اس کے لیے بھی اچھا اور مناسب اور بہتر وقت ہے کہ اس ہفتے میں کی گئی سیل پرچیز آپ کو فائدہ دے گی ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ سٹوڈنٹس جن کا تعلق برج میزان سے ہے لبرا سے ہے ایڈوکیشن پہ آپ کی توجہ پہلے سے زیادہ ہوگی اور اس کی وجہ سے ایڈوکیشن کے بہتر نتائج بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو محبت کے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے چونکہ آپ کا اپنا مزاج تو رومانٹک ہے لیکن جن سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اتنے زیادہ رومانٹک نظر نہیں آرہے تو کوشش کریں کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اپنے احساسات پہ قابو رکھیں اور بہتر وقت اور بہتر موقع کی مناسبت سے اپنے اقدامات کو انجام دیں پھر یہاں پہ آپ کی صحت کو اگر دیکھوں تو صحت جسمانی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں صدقہ خیرات ضرور دیں نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اتنا زیادہ خوش اخلاق نہیں دیکھ سکتے اور ان کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا سا زد کا ایلیمنٹ بھی آ سکتا ہے کہ ایک دم سے آپ ہائپر ہو سکتے ہیں اور آپ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے سٹمک کی پرابلم میدے کا مسئلہ یا جن لوگوں کو جگر کی پرابلم ہے ان کو تو بہت زیادہ اپنے کھانے پینے میں احتیاد پرتنی ہے پھر شریک حیات کے حوالے سے دیکھیں شریک حیات کا تعون ان کا ساتھ آپ کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے اسی طرح اس ہفتے میں بھی ان کا ساتھ اور ان کا تعون آپ کے اندر ایک نئی قوت اور ایک نئی انرجی اور ایک نیا ولولا پیدا کرے گا کہ پہ بھی ناراض گی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اکثر لاعلمی کا اظہار کیا جاتا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال ہوتے ہوئے نظر آرہے کہ کسی بھی قسم کی مس انڈس ٹینڈنگ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس ویک میں دور ہو جائے گی سکس کے حوالے سے کامیابیوں کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا سا تشویش ناک ہے کہ اپنے کاموں کو وقت کی اور موقع کی مناسبت سے انجام دیں اگر جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو اپنے سامان کی خود حفاظت کریں دورانے سفر انجان لوگوں سے محتاط رہیں نقصان کا اندیشہ ہے آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے یا گم ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص آپ کو ڈی ٹریک یا مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے دورانے سفر پریشانی آپ کو اٹھانا پڑے گی بزنس کے معاملات اگر دیکھیں تو کاروباری اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا اور بہتر ہے کہ کاروبار کے لئے اگر کوئی بہتر حکمت عملی آپ اپنانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس کو انجام دیں ڈسکشن کریں اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنے کاروباری جو مشیر ہیں ان کے ساتھ تاکہ اپنے کاروبار کو مزید وسط دے سکیں یہ ہفتہ کاروباری اعتبار سے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تھوڑی سی کوشش کرنے سے اس ہفتے میں نوکری مل سکتی ہے پھر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ دوست احباب کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے دوستوں سے میل ملاقات آپ کو تقویت پہنچائے گا آپ کے اندر ایک انرجی اور ایک نئی قوت پیدا کر سکتا ہے یا بہت پرانے دوست بچپن کے دوست وہ بھی آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن سے آپ طویل گیپ کے بعد اپنی باتیں جب شیئر کریں گے تو دلی سکون آپ کو ملے گا ذہنی سکون بھی ملے گا اور دلی راحت بھی ملے گی خفیہ دشمن کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے میرا مطلب ہے حاسدین کہ حاسدین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اپنا یہ ہفتہ صدقہ خیرات دیتے ہوئے گزاریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی ناگہانی پریشانی یا پرابلم یا دوسروں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی برج اقرب سکورپیو تین مارس سے لے کر نو مارس تک آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ مصروف ہفتہ گزرے گا جس میں آپ کی مصروفیت پہلے سے زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور کاروباری اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ خاصہ مصروف رہے گا ایک چیز اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چاہے وہ آپ کی شریک حیات ہیں چاہے وہ بزنس پارٹنر ہیں چاہے وہ دوست ہیں چاہے وہ اولاد ہیں یا والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں ان تمام کی جانب سے آپ کو تعاون حاصل رہے گا جس کی وجہ سے بہ آسانی آپ اپنی زندگی کو اور اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں گزارنا اور پلان کر سکتے ہیں ذاتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت زیادہ مصروف ہفتہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بھی نکھاریں گے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے سر کر درد رہ سکتا ہے مائگرین کی شکایت ہو سکتی ہے پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ بلکل نہیں کرنا اور اس کے بعد اگر ہم فنانشلی طور پر دیکھیں تو بہت زیادہ اخراجات نظر آ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے یا خرچے ایسے کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تو کوشش کریں کہ بہتر حکمت عملی بہتر پلاننگ کے ساتھ اپنے اخراجات کو ادا کریں یا اپنے اخراجات کے معاملات کو نبھائیں کیونکہ اخراجات آپ کے اس ہفتے میں بلکل بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دم سے ہائپر ہونے کی وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو اپنے سے دور بھی کر سکتے ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور بہن بھائیوں کے معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہن بھائی آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کریں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا کلیہ اور اصول یہ اپنائیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں لیکن بہت زیادہ ان پر ٹرسٹ کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دورانے سفر احتیاط کریں صدقہ خیرات دے کر پھر اپنے سفر کا آغاز کریں بلکہ اس پورے ہفتے میں صدقے خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اگر نہیں بنائیں گے تو حادثات پیش آ سکتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں گھر کے سکھ کے حوالے سے کر دیکھیں تو یہ ہفتہ اظہار دیکھنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے گھر والے ہر وقت آپ سے گلا شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے لیے بھی نکالیں اگر ان کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو یہ ایک سبب بنے گا آپ کو پریشانی میں زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آ رہی بہتر ہے کہ کچھ وقت انتظار کریں اس کے بعد آنے والے دنوں میں یا اگلے مہینوں میں آپ پلاننگ کریں کہ آپ کوئی چیز سیل یا پرچیز کر سکیں سٹوڈنٹس کو اگر دیکھیں جن کا تعلق برج اکرب سکورپیو سے ہے سٹوڈنٹس اس ہفتے میں تعلیم پر توجہ دینے کی پوری پوری کوشش کریں لیکن ان کو خاطرخواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ اپنی پڑھائی کا آغاز کریں تو آپ کا چہرہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کی دیریکشن مشرق کی طرف ہو اس سے ہوگا یہ کہ آپ قدرتی ایک ایسے زاویہ میں آ جائیں گے کہ جو بھی چیز آپ یاد کریں گے وہ آپ کو کبھی بھی بھولے گی نہیں عشق محبت کے معاملات سکورپینز کے لیے اس ہفتے میں اتنے اچھے اور بہتر نہیں ہیں اگر کسی سے محبت کا اظہار کریں گے تو آگے سے آپ کو مصبت جواب ملتا ہوا نظر نہیں آرہا بہتر ہے کہ کسی مناسب وقت کا انتظار کریں انام یا لوٹری کے حوالے سے جو خواہش مند افراد ہیں ان کو بھی اس ہفتے میں انام یا لوٹری کے حوالے سے اتنے بہتر اور مصبت نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آرہے صحت جسمانی اگر آپ کی دیکھیں تو صحت جسمانی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ مصروفیت آپ کو انریسٹ اور بیمار کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام میں بھلے گزاریں لیکن اپنی ذات پہ اور اپنی صحت پہ ضرور توجہ دیں شریک حیات شریک حیات کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ ہزمن وائف کے اگر تعلقات دیکھیں تو اس ہفتے میں کچھ معاملات کے اوپر ناراضگی ہوگی لیکن ایک یا دو دن سے زیادہ وہ ناراضگی نہیں چلے گی اور آگے چل کے معاملات ہوگی اور آپ کے بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے سکورپینز کے بارے میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ ان کے جو بھی شریک حیات ہوتے ہیں جو بھی لائف پارٹنر ہوتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے تو سکورپینز کی مسروفیت کی وجہ سے یا ادم دلچسپی کی وجہ سے تھوڑا سا اگنور کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلتی وقتی ہوتی ہے اور جلد ہی وہ ختم ہو جاتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ اتنے زیادہ اس ہفتے میں اچھے اور بہتر نہیں رشتہ داروں کی طرف سے کچھ پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بہتر ہے کہ رشتہ داروں کو تھوڑا سا سپیس دیں یا ان کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں یہی آپ کے لئے بہتر اور مناسب ہے سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ اگر آپ بہنون ملک سفر کے خواہش بند ہیں اس میں بھی آسانیہ ہیں اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیہ ہیں اور آپ کو بہتر مشیر اور بہتر ایڈوائزر مل سکتے ہیں جو آپ کے امیگریشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کے معاملات میں قابون بھی کریں گے اور آپ کی ہلپ بھی کریں گے بزنس اور کاروبار کے معاملات اسکورپینز کے اس ہفتے میں پہلے سے کافی بہتر ہیں جس کی وجہ سے مسروفیت کا پہلو بہت زیادہ نظر آرہا ہے آپ اگر اپنے کام پہ سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ اگر توجہ دے رہے ہیں تو اس کا پھل بھی آپ کو مل رہا ہے اور اسی طرح بزنس میں کی کئی محنت کامیابیاں تو مل رہی ہیں لیکن آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو پرافٹ یا فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ چیز تھوڑی سی آپ کے لیے پریشانی کا باعث من سکتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کی خواہشات بھی ڈسٹرب ہوں گی اور اسی وجہ سے آپ اپنے دوست اہباب کے ساتھ بھی تھوڑا سا گیپ رکھتے ہوئے ملاقات کریں گے کہ سماجی اور سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کی اتنی زیادہ اس ہفتے میں دلچسپی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد خفیہ دشمن اور حسدین کو اگر دیکھیں تو خفیہ دشمن اور حسدین کوئی غیر نہیں ہے یہ آپ کے اپنوں میں سے ہی ہیں کہ آپ کے فیملی میمبر ہی آپ کے کاموں میں رکاف ٹیٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ نے بلکل بھی ان کے ساتھ بغیر کسی ناراض گی کے آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے کاموں کو بہتر ترتیب دیتے ہوئے آگے کی طرح پڑنا ہے یہ ہفتہ آپ لوگ کے اچھا ہے ایک مصروف ہفتہ ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے میں کسی بھی قسم کی ناراض گی سے بہتر ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کو اگنور کریں ان کی غلطیوں کو ماف کریں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اس ہفتے کو گزاریں یہ ہم نے بتایا سکورپینز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں برجے کاؤس سیجیٹیریس کی برجے کاؤس سیجیٹیریس تین مارس سے لے کر نو ماس تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ ایک برپور اور اچھا ہفتہ گزرنے والا ہے لیکن ذہنی طور پر تنہائی کا شکار الجنوں کا شکار رہیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت سارے اپنے پیاروں کو اپنوں سے دور کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے دل میں کوئی بھی بات نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو تنہائی میں مقتلہ پائیں گے ذاتی اعتبار سے اگر یہ ہفتہ آپ کا دیکھیں تو تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ اپنی باتوں کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ضرور حیات ہیں ان کے ساتھ صرف اپنے معاملات کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ یا انجان لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے آپ مزید پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں پھر فنانچلی اعتبار سے دیکھیں تو ضرورت سے زیادہ اخراجات میں بھی شاید یہ وجہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں فکر من ہیں الجن کا شکار ہیں اخراجات فی الحال تو آپ کے ضرورت سے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ وقتی ہیں آگے چل کے فنانچلی طور پر بہت سارے معاملات میں آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک سٹیبلیٹی کی قیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے اور کھانے پینے کے لحاظ سے تھوڑا سا احتیاط کریں کہ بہت زیادہ اور مرغن غزائیں کھانے سے آپ کی ہیلت اور سیت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے ٹریولی کے حوالے سے یہ ہفتہ زیادہ تر سیروس تفریح یا کاروبری معاملات کے اعتبار سے آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے اور جب بھی ٹریول کریں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات اپنا ضرور دیا کریں تاکہ دورانے سفر کسی بھی قسم کی ناغہانی پریشانی یا آفت سے محفوظ رہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں مستحکم ہیں مصبوط ہیں اور بہن بھائیوں کی وجہ سے آپ کو ایک اچھی ایڈوائز بھی مل سکتی ہے اور ایک انرزی بھی مل سکتی ہے کانفیڈنس لیول بھی آپ کا ایمپروو ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی اپنے دل کا حال ضرور سنائے گھر کے سکھ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو تھوڑا سا گھر کا سکھ ڈسٹرب ہے کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا دل یہ کر رہا ہے کہ کہ دور چلے جائیں اور ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پہ گھر والوں کو نہ دیکھ نہ پڑے نہ ان کو برداش کرنا پڑے تو یہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی جو رشتے ہیں ان کو نبھانا بھی پڑتا ہے اور ساتھ لے کر چلنا بھی پڑتا ہے تو وقتی طور پہ آپ اس قیفیت سے گزر رہے ہیں لیکن بہت جلد اس قیفیت سے ضرور نکل جائیں گے اور ان گھر والوں سے دور رہنے کا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سیجیٹیرینز کے بارے میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اپنے گھر والوں سے دور رہنے کا یہ سوچ نہیں سکتے لیکن فیلحال وقتی طور پہ آپ اس قیفیت میں ہیں کہ آپ روز مراقی زندگی سے کچھ تبدیلی یا چینج چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی چینج اور تبدیل ہونی چاہیے اس کو جتنا چینج کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں پھر ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تعلیم یافتہ جو سٹوڈنٹس ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ رہے گی اور جتنی محنت کریں گے اس کے پھل اور سمرات بالکل ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب سب سے اہم بات میں جب آپ کا ہورس کو دیکھ رہا تھا آپ رہے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا پرائز بان لگے گا یا ہمارا کبھی کوئی انام نکلے گا تو اس ہفتے میں اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ زائچہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے غیبی طور پہ آپ لوگوں کو فننیشلی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کہیں پہ آپ پیسے پس ہیں اور بہت عرصے سے پس ہیں کہ آپ دسترست میں نہیں تھے یا آپ مہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے یہ پیسے مجھے واپس ملیں گے وہ بھی آپ کو واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا سب سے امپورٹن چیز کہ وہ سیجیٹینینز جو کسی سے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ اگر اس ہفتے میں آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی دل کی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ کو کامیہ بھی ملیں گی کیونکہ یہاں پہ یہ اور وہاں سے آپ کو پوزیٹیو ریسپونس ملے گا اور مجھے امید ہے کہ میری یہ بات سن کے آپ ضرور مسکر آ رہے ہوں گے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کی اور آپ کی صحیحت کی تو صحیحت کے معاملات ماشاءاللہ اچھے ہیں بہتر ہیں اور پہلے سے زیادہ آپ کے اندر انرجی قوت نظر آ رہی ہے اور ہیلتھ کو لے کر آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اس ہفتے میں کہ ہم نے اپنے آپ کو فیزکلی فٹ رکھنا ہے آپ اس حوالے سے واغ یا ایکسرسائز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوٹ کچھہری کے اگر معاملات ہیں لٹکیشن کے معاملات ہیں کانونی معاملات ہیں کسی بھی حوالے سے اس میں بھی اچھی اور مصبت پیشرفت نظر آ رہی ہے شریک حیات کے ساتھ معاملات لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات تھوڑے سے تو نہیں بلکہ بہت زیادہ خراب ہیں تو ان کو مزید آپ نے بگاڑنا نہیں ہیں ان کو سلجانا ہے کیونکہ آپ کا شریک حیات پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں لیکن آپ اس ہفتے میں اس قیفیت میں مبتلا ہیں کہ آپ نہ کسی سے بھی بات کرنے کو دل کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی سے اپنے دل کی بات کرنے کو دل کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پیاروں کو جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس میں سب سے اہم کردار آپ کے شریک حیات کا ہوتا ہے کہ ان کی بات کو ضرور سنیں اور ان کی بات کو ضرور انٹرٹین کریں اور ان کی توجہ جو ہے اپنی اس قیفیت کی وجہ سے خراب مت کریں اور اپنے خواہش ہوگی کہ آپ کا شریک حیات آپ کی طرف مت وجہ ہو تو پھر اس وقت ان کی طرف سے کوئی اچھا ریسپونس نہیں ملے گا پھر ہم بات کرتے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملا تعلقات آپ کو دلی سکون اور راحت دے سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ زیادہ ملنا جلنا ان کے اگر گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے اس کو سالف کرنا آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر سکتا ہے سکسس کے حوالے سے کر دیکھیں تو یہ پورا کپورا ہفتہ کامیابی دے گا آپ کسی بھی حوالے سے چاہے وہ کاروباری ہیں گھرے لوں ہیں یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ بیرون ملک سفر کے لئے روانہ ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور نید جو ہے ضرورت سے زیادہ نید بھی پوری کر رہے ہیں نید اتنی پوری کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ سونا آپ کو بیمار کر سکتا ہے اور وہ سیجٹیریان جن کا تعلق سپورٹس کے ساتھ ہے اور سپورٹس کے اندر وہ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ان کی بہتر جگہ پہ سیلیکشن بھی ہو سکتی ہے بزنس کے حوالے سے بلکل بھی یہ ہفتہ بہتر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آپ کی غیر مستقل مزاجی اور آپ کا مزاج آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ اس ہفتے میں آپ اپنے بزنس اور کاروبار پہ توجہ دیں اس وجہ سے بزنس اور کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے اور یہ نقصان آگے چل کے کسی بڑے خطرناک توفان کی نشان دہی کر رہے تو تھوڑا سا احتیاط کرتے ہوئے اپنی ذہنی قفیت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں اور اپنے بزنس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے دوست احباب آپ کے لئے معون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی ذہنی الجن میں اگر آپ محتلاء ہیں ان کے ساتھ مشاورت آپ کو اس الجن سے نکال سکتی ہے پھر اس کے بات اگر ہم دیکھیں حاسدین اور خفیہ دشمن کو تو خفیہ دشمن اور حاسدین آپ کا کوئی نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا آپ کا دشمن آپ کی اپنی ذات ہے کیونکہ آپ اپنی نیچر کے اگینس چل رہے ہیں اور آپ اپنے آپ سے بہت ہی زیادہ خفا اور ناراض ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لئے بہت کچھ کیا لیکن ہمیں زندگی میں کچھ نہیں ملتا یا ایک بہت مشہور ڈائلوگ ہے کہ اکثر دراماز میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ میرے سے کوئی پیار نہیں کرتا میں سب سے پیار کرتا ہوں آپ واقعی بہت زیادہ پیارے ہیں لیکن دوسرے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی میں رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں دنیا داری تو اپنی جگہ پر لیکن کوشش کریں کہ جو رشتے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں اور یہ پورا کا پورا ہفتہ اپنا صدقہ خیرات دے کر ضرور گزار ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کیپریکون کی برج جدی کیپریکون تین مارس سے لے کر نو مارس یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگوں کا ہے تو بے جانا ہوگا کہ اس پورے ہفتے میں آپ زیادہ تر وقت اپنی ذات کے حوالے سے اس کو بہتر کیسے کیا جائے اپنی اصلاح کیسے کی جائے گزارتے ہوئے نظر آرہے اور آپ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں اگر ہم سے کہیں نہ کہیں پہ وہ غلطی کو تاہی ہو گئی ہے یا کوئی ایسا شخص ہم سے ناراض ہے اس کو ہم کیسے منائے آپ اپنے جذبات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ نکھارتے ہوئے دوسروں کے ساتھ میل ملاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ذاتی اعتبار سے اگر اس ہفتے کو دیکھیں تو یہ ہفتہ جیسے کہ آپ لوگوں کا ہی ہفتہ ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں دوسروں کے زاب نے کیسے پیش کرنا ہے اس حوالے بہت سارے دلی معاملات کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں فنانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے کچھ اتنا زیادہ اچھی نوید نہیں لے کے آرہا کہ اس ہفتے میں اخراجات ضرورت سے زیادہ رہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں بیماریوں پہ اخراجات بہت زیادہ لگ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اپنی بیماری کا علاج کریں تاکہ بیماری کے اوپر زیادہ اخراجات نہ ہو سکیں اور صدقہ خیرات اپنا ضرور دیا کریں میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تفری ٹریولنگ کے لیے بلکل بھی بہتر اور مناسب نہیں ہیں کوشش کریں کہ اس ہفتے میں کسی بھی قسم کا سیر تفری کا پروگرام مت بنائیں یا سفر سے استناب کریں کیونکہ دورانے سفر خدا نہ خاصتہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر مجبوراً آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے یا اس پورے ہفتے میں صدقہ خیرات اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور کسی بھی قسم کا اس حوالے سے آپ نے رزق نہیں لینا بلکہ میں تو آپ کو منع کروں گا کہ اس ہفتے میں کسی بھی قسم کی ٹریبلنگ آپ نے نہیں کرنی ہے پھر گھر کے سکھ کے حوالے سے گھر کا سکھ آپ کے لیے بہتر ہے کہ گھر کی طرف سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ کو ذہنی سکون دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین جائداد پروپٹی اگر آپ سیل کرنا چاہ کو منافع مل سکتا ہے پھر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس یہ ہفتہ اپنا تعلیمی اعتبار سے اچھا اور بہتر گزارے گے زیادہ تر آپ کا دھیان اور رجحان اپنی پڑھائی پہ رہے گا لیکن کچھ معاملات میں غیر سنجیدگی بھی آئے گا تو مارکس انشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے اور آپ کی توقع سے زیادہ ہو سکتے ہیں عشق اور محبت کے معاملات جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ مزاج آپ کا تھوڑا سا رومنٹک ہے تو اسی حوالے سے اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کر دیجئے ورنہ دیر ہو جائے کیونکہ جس سے آپ نے محمد کا اظہار کرنا ہے وہاں سے آپ کو اچھا اور مصبت جواب ضرور ملے گا انام کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کا انام لگ سکتا ہے غیبی مدد بھی ہو سکتی ہے اگر کہیں سے آپ نے کو پیسے لینے ہیں وہ بھی آپ کو واپس مل سکتے ہیں صحت جسمانی اس میں تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے شروع میں جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ اخراجات ہو سکتے ہیں اور بیماری کی مدد میں ہو سکتے ہیں تو بروقت اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اپنی بیماری پر قابو پانا ہے تاکہ ضرورت سے زیادہ اخراجات نہ ہو ہیلتھ پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے چھوٹی بیماری لمبی بیماری بن سکتی ہے اگر کوڈ کچہری کے معاملات ہیں کوشش کریں اس ہفتے میں ان کو پرسو نہ کریں اگر ان کو پرسو کریں گے تو ان کے بہتر نتائج آنے کی بیجائے خراب نتائج بھی آ سکتے ہیں ان کو اگر جس بھی انداز میں چل رہے ہیں اسی انداز میں ان کو چلنے دیں شریک حیات کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی زیادہ رومانوی ہے اچھا ہے بہتر ہے دونوں جانب سے دل کی باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اپنے شریک حیات کے ساتھ گزاریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس زیادہ کمیونکیشن ایک دوسری کے ساتھ کریں اور زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر اور مستحقم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کہیں نہ کہیں کوئی رجشت تھی کوئی ناراض گیاں تھی تو اس ہفتے میں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں ہے بلکہ مجھے یہ تشویش ہے کہ اس ہفتے میں آپ کے بیستر کام تاخیر کا شکار ہو سکتے تو اپنے کاموں میں جلدبازی کرنے کی بجائے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چیزوں کو آٹو پر لگا کر بھولنا بھی نہیں بلکہ کوشش کرنی ہے کسی اچھے اور بہتر وقت کا انتظار کرنا ہے بزنس کے حالے سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ بزنس میں کی گئی انویسمنٹ آپ کو ایک اچھی اپورچونٹی اور اچھا پروفٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی بجائے سے آپ کو بہت ساری انرجی قوت اور کانفیڈنس بھی ملے گا بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بزنس کو اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ہفتے بہتر حکمت عملی کے ساتھ اگر کوئی پلان کرتے ہیں تو اس میں ضرور کامیابی انشاءاللہ آپ لوگوں ملے گی اور اگر آپ بزنس میں اپنے پارٹنرز کو انوالو رکھتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ کی شراکہ داری ہے بزنس پارٹنرز ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ ساری چیزیں بلیک ان وائٹ کلیرلی ڈسکس کرنی ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے ان سے چھپانی نہیں اور اگر آپ چھپائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ پوری باتیں کھل کے شیئر نہ کریں جس سے آنے والے دنوں میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے خفیہ دشمن اور حاسدین کے حوالے سے اگر اس ہفتے کو دیکھیں تو اس ہفتے میں خفیہ دشمن اور حاسدین آپ کو کچھ معاملات میں تنگ کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہوئے آپ نے یہ ہفتہ اپنا گزار نا ہے اوور آل یہ ہفتہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ اچھا ہے صرف ہیلتھ کے اشیوز کی وجہ سے فانانچلی پرابلم ہو سکتی ہے باقی کوشش کریں کہ اس ہفتے میں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکویریس کی برج دلف ایکویریس تین مارچ سے لے کر نو مارچ تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے امپورٹن ہے اور زیادہ تر آپ کا وقت سماجی کاموں میں گزر سکتا ہے چیارٹی کے کام کرنا لوگوں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا آپ لوگوں کا ویسے ہی نیچر کا خاصہ ہے آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ اس ہفتے میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت خلق خدا کی خدمت میں گزاریں ذاتی اعتبار سے اگر آپ کا یہ ہفتہ ہم دیکھیں تو آپ زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ گزاریں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی ایسی درینہ خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی اس کو پورا کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فنانچلی معاملات آپ کے وہ اس ہفتے میں بہتر ہے تھوڑی سی سنجیدگی اگر اختیار کر لیتے ہیں تو بزنس اور کاروبار سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے لیکن اگر کسی کو کرز دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں ابھی اچھا وقت نہیں ہے کرز دیں سیاحت کے حوالے سے معاملات اچھے ہیں بہتر ہیں اگر آپ زیادہ تر وقت سیر و تفری میں گزارتے ہیں ٹریولنگ میں گزارتے ہیں اس سے بھی رزق میں کشادگی برکت اور آپ کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کا گھر کا سکھ دیکھیں چونکہ شروع میں میں نے بتایا کہ زیادہ تر وقت آپ کا خلق خدا کی خدمت میں گزرے گا اسی وجہ سے آپ کا دھیان آپ کی توجہ اپنے فیملی معاملات کی طرف بلکل نہیں ہوگی کہ دوسروں کی تو آپ خدمت کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کی طرف سے آپ گلے شکوے ناراض کی سننے کو مل سکتی ہے اور یہ چیز آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے گی اور آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ آپ سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہے اور اس پہ جلد قابو بھی پا لیں گے زمین جائدات پروپٹی یا سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی بھی کام ہے بہت سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ زمین جائدات ہی سیل پرچیز کریں اپنا موبائل سیل کرنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو کوئی اچھا منافع نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے پھر ایڈوکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں ان کے لیے یہ ہفتہ احتیاط کا ہے ایڈوکیشن پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نظر نہیں آرہی بلکہ ایڈوکیشن کے معاملات تشویشناک حد تک خراب اور بگڑ سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیم میں کو بریک آ گیا تو پھر دوبارہ تعلیم آپ جاری کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے عشق اور محبت کے معاملات بھی کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں کوشش کریں کہ بہتر وقت کا انتظار کریں اور مناسب وقت میں اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچ جائیں پھر صحت کے معاملات صحت کے معاملات تو بہتر ہیں لیکن نظر بات کا بہت زیادہ شکار رہیں گے صحت جسمانی تو ٹھیک رہے گی لیکن فیملی ناراضگی کی وجہ سے آپ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دپریشن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں شریک حیات کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا اہم ایلیمنٹ ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو ان تمام الچنوں اور پریشانیوں سے نکال سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے شریک حیات آپ پر حاوی ہیں اور آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ شریک حیات کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا ان کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اور ان کی خواہش ہوگی کہ آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ آپ کا پورا ساتھ دیں تو اپنے رشتہداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں کوشش کہہ رہے کہ اس ہفتے میں رشتہداروں کے ساتھ بہت زیادہ مین ملاب آپ کو کسی نقصان یا پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے سکسس کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ کے کام ہوں گے لیکن تھوڑے سے رک رک ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ذہنی تناؤں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں بیرون ملک امیگریشن کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے اس میں آسانی نظر آ رہی ہیں بیرون ملک سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر ہے کاروباری اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا بزنس میں منافع فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے سماجی اعتبار سے شروع میں یہی سے میں نے آغاز کیا تھا کہ سوشلی آپ بہت زیادہ ایکٹیو دیکھ رہوں کہ ملنا ملانا آپ کو زندگی میں آسانیہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور خواہشات کا ایلیمنٹ بھی اس ہفتے میں کافی اچھا اور بہتر ہے حاسدین اور خفیہ دشمن کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ لوگوں کی نظر میں ہے اس وجہ سے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں صدقہ خیرات ضرور اپنا دیتے رہا کریں یہ ہم نے بتایا برج دلو کا اب ہم بات کرتے ہیں برج ہوت پائسز کی برج ہوت پائسز تین مارس سے لے کر نو مارس تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے میں تھوڑا سا اپنے محتاط رہنا ہے سپیشلی کاروباری اعتبار سے اپنے کریئر کو لے کر آپ نے کسی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا کیونکہ دوسرے آپ سے سبقت لے جاتے ہوئے آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور آپ کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس کا اظہار آپ صحیح معنیوں میں نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو دلی دکھ اور رنج رہے گا کہ ہم نے بہتر وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا یہ ہفتہ کامیابیوں سے فائدہ اٹھانے کا ہفتہ ہے ذاتی اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو اس ہفتے میں زیادہ تر آپ کا رجحان سماجی کاموں میں رہے گا دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں میں وقت گزاریں گے اور اس وجہ سے کامیابیاں بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اس ہفتے میں کوئی بھی کام کریں گے اس میں کامیابیاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک پہلو کہ آپ کے اندر جو ججک اور شرمیلہ پن موجود ہے وہ آپ کو آپ کی کامیابیوں سے دور لے کے جا سکتا ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی فائدہ لینا ہے تو فوری طور پر کہہ کر فائدہ حاصل کر لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی فانانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے فانانچلی گین پروفٹ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں بلکہ ہوتلنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوش خوراکی جو ہے وہ بھی اس ہفتے میں آپ بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریبلنگ حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے سیہر سیاہت تفریحی مقامات پہ جانا وزٹ کرنا آپ کے لئے بہتر ہے اس سے آپ کو زینی سکون بھی ملے گا دلی راحت بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور رزق میں کشات کی بھی ہوگی انشاءاللہ گھر کے سکھ کے حوالے سے آپ کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ایک عجیب سی بیچینی محسوس کرتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں سبز رنگ کی چیزوں کا اضافہ کریں تاکہ گھر میں جو بیچینی ہے دیکھنے میں یہی آرہ بظاہر تو کوئی ایسی پرابلم نہیں لیکن پھر بھی گھر میں آپ کا نہ دل لگ رہا ہے اور نہ ہی آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پھرا کریں تھوڑا سا آپ اپنا من اور دل چرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گھر پہ توجہ آپ کے اعتبار سے سٹورنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے تعلیم پہ دی گئی توجہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی عشق اور محبت کے معاملات کو اگر دیکھیں تو عشق اور محبت کے معاملات بھی آپ کے اچھے ہیں اگر آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ اپنی باتوں کو دل میں مت رکھ اور کہہ دیں اگر نہیں کہیں گے تو الجنوں کا شکار رہیں گے اور جب بہت دیر کے بعد اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے بہت دیر کر دی یہ توجہ کے طلب گار ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے کہ اگر کوئی بیماری کافی عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس ہفتے میں آپ کو اس معاملے میں ریلیف ملے گا ریلیکس ہوں گے صحت جسمانی امپروف ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے کانونی معاملات کو کافی بہتر انداز میں اس کے نتائج ابر کر سامنے نظر آ رہے ہے کوشش کریں کہ اپنے کانونی وقلاء کے ساتھ اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اگر ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو آنے والے دنوں میں یہاں سے آپ کو بہتر شکار ہو سکتے ہیں ملے جلے اور جان رہیں گے کبھی تو مون بہت اچھا ہو جائے گا اور کبھی ایسا لگے گا کہ ہم یہ ریلیشن ختم ہی کر دیں تو تھوڑا سا صبر کرنا ہے صدقہ خیرات دینا ہے شروع میں جیسے میں نے ارز کیا کہ اپنے گھر میں سبز رنگ کی چیزوں کا ضرور اضافہ کریں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے اور بہتر تو نہیں ہیں لیکن وقفے وقفے سے ان کے ساتھ ملاقاتیں آپ کو دلی سکون دے سکتی ہیں کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ زندگی میں جتنی مرضی الجنوں میں مبتلا کافٹے جو ہیں خاص دور پہ آپ کے بزنس اور کریئر کو لے کر وہ میں نہیں دیکھ رہا بلکہ اگر ماضی سے کچھ پرابلمز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا آپ فیس کر رہے ہیں ان میں آسانیاں اور بہتریاں اس ہفتے میں ہوں گی بزنس کے حوالے سے یا وراثتی نتائج نہیں دے گی دوستوں کے ساتھ اخترافات ہو سکتے ہیں ناراضگی ہو سکتی ہے یا معاملات شدت کی حد تک بگڑ بھی سکتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ ملتے وقت کوشش کریں کہ کسی لمبی یا طویل گفتگو میں مت الجیں اتنی گفتگو کریں جتنی ضرورت ہے پھر خاصدین اور خفیہ دشمن ان سے تھوڑا سا بہتات رہنا ہے سپیشلی ان لوگوں نے جو بزنس اور کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں پہ جاب کر رہے ہیں کہ حاصدین آپ کی جاب اور کریئر میں رکافتیں ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کو ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں تو یہ ناظرین ہم نے بتایا میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی